ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بے نتیجہ ختم پاک بھارت میچ میں بادلوں کی جیت پاکستانی پیسوس نے بھارتی بلے بازوں کی دھجیاں اڑا دی بارش نے پاکستان کی ایننگز ہی شروع نہ ہونے دی دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا پاکستانی فاس بولرز نے بھارتی بلے بازوں کو تگنی کا ناش نچایا ساتھ گیندے پہلے ہی پوری بھارتی ٹیم کو دو سو چھاسٹ رنز پر ڈھیڑ کیا بھارت کی جانب سے اشان اور پانڈیا کے سوا کوئی نہ چلا اشان نے بیاسی اور پانڈیا نے ستاسی رنز بنائے کپتان روحید شرما گیارہ روحلی چار رنز پر ہی مدھار بیٹھے ایئر اور جدیجہ چودہ چودہ رنز پر چلتے بنے بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا کوہلی شرما 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 نئر سب کے سب ناکام ایشیا کا ونڈے کی تاریخ میں پہلی بار دس کی دس وٹے فاسٹ بولرز کے نام شاہین آفریدی نے پہلے بھارتی کپتان روحید شرما کو پیویلین بھیجا اگلے ہی اوور میں کوہلی کو بھی باپس بھیجا شرما اور اس شرعیاس ائر کو ہارس روف نے چلتا کیا اشان کچون اور ہاردک پانڈیا نے ٹیم کو سنبھالا دیا مگر شاہین اور ہارس نے اس ٹوڑے کی بھی نہ چل لے دی پانڈیا شاہین اور اشان روف کا شکار بنے شاہین کا تباہ کن سپل 35 رنس دے کر چار کھلاری آوچ کیے بھارتی بلے پاسوں کو بیک فوٹ پر جانے پر مصبور کر دیا ہارس روف اور نشریم شاہ کی تین تین وکٹیں نسیم شاہ نے ٹیل اینڈر کو چلتا کیا ہائی پریشر میچ میں پاکستانی فیلڈرز دباؤ میں رہے میس پیلڈنگ کے رنس دیئے چوکے بھی کرائے نئی بال سے ہمیشہ وکٹیں لینے کی کوشش کرتا ہوں میرے لیے ہر وکٹ اہم ہے میچ کے شروع میں ہی بھارت کی دو اہم وکٹیں حاصل کی قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین افریدی کی گفتگو کہا ہارس اور نسیم نے بھی زبردست بالنگ کی نئی بال کھلنا مشکل ہوتا ہے بعد میں آسانی سے رنس بنتے ہیں ہماری ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی رہی میچ مکمل ہوتا تو ریزلٹ ہمارے حق میں ہوتا کپتان بابرازم فاسٹ بالرز کی شاندار کارکردگی کے مطرف کہتے ہیں کہ فاسٹ بالرز کی کارکردگی پوری ٹیم کے لیے اعتماد بڑھانے کا باعث ہے شاہین افریدی، ہارس روف اور نسیم شاہ تعریف کے مستحق ہیں میچ کے بعد قومی ٹیم کی ہوتیل میں واپسی راستے میں شاہکین نے کھلاریوں کا پرتباک استقبال کیا رات گئے سڑک کے دونوں کنارے پر کھڑے کو کر پرتباک نارے لکھائے قومی پرچم ہاتھوں میں تھام کر کھلاریوں کے ہوتے بڑھائے پوٹیل آمد پر شاہکین نے قومی کھلاریوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کینڈی سے کولمبو روانہ گرین شرٹس کولمبو سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے ٹیم کولمبو سے چارٹڈ فلائٹ پر آج پاکستان پہنچے گی پاکستان کا سپر فور میں مقابلہ گروپ بی کی پہلے نمبر کی ٹیم سے لاہور میں ہوگا قضافی سٹیڈیم بھی ایزیا کب کی مزبانی کے لیے تیار افغانستان اور بنگلدیش کی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی دونوں ٹیموں کی قضافی سٹیڈیم میں پریکٹس خوب ہاتھ پاؤں کھولے دکانے جلد بند کرنے کا فیصلہ صوبوں کو اعتماد میں لے کر کر گئے کہ فیصلے کا نفاظ جلد نظر آئے گا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں کہ بجڈی کے معاملے پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو بعد میں واپس لینا پڑے ٹیم مسئلے کے شارٹ اور لانگ ٹرم حل تجویز کرے گی یہ نہیں کہا تھا کہ بجڈی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پہیہ جام ہرٹال کی جائے جماعت اسلامی کلٹی میں ٹیم خاتم بجڈی کے بلو میں اضافہ واپس نہ ہو سکا آئندہ کے لاحی عمل کے لیے ہنگامی اجلاس منصورہ میں طلب کر لیا گیا احتجاجی تحریک میں تیزی لانے کا اندیا جماعت اسلامی رات بارہ بچے تک بلو میں اضافہ واپس لینے کی ڈیٹ لائن دی تھی بجلی پیٹرول اور آٹھے کے بعد چینی بھی کابو سے باہر ریٹ آسمان پر پہنچ گئے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت ایک سو نوے روپے فی کلو تک جا پہنچی دکانداروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہاں مہنگے داموں ملنے والی چینی سرکاری ریٹ پر کیسے بیٹھیں بلو جستان میں کسٹم حکام کا کریک ڈاؤن مختلف کاروائیوں میں بیس ٹرک پکڑ لیے لاکھوں تن چینی برامت کسٹمز حکام کوئٹہ کے مطابق ستر کروڑ روپے مالد کی چینی سماغلنگ کی کوشش ناکام بنائی مہنگائی کا جن اتوار بازاروں میں جا پہنچا آشائے خورنوچ کی قیمتیں آسمان پر پھل سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگی کوئٹہ میں آلو اور ٹیماتر نوے سے سو روپے کلو ہو گئے شملا مرز دو سو بیس روپے کلو پالک ساٹھ روپے فی کلو ادرک آٹھ سو لیسن چار سو پچاس روپے فی کلو پیاس ستر بھنڈی اور کرے لے ایک سو بیس روپے فی کلو جا پہنچے پیاس ستر بھنڈی اور کرے لے ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئے کیا؟ آصف علی زرداری کو ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا گیا سہون میں پی پی رہنما مراد علی شاکہ صحافی سے سوال آصف علی زرداری نوازے سے ملاقات کے بعد جلد پاکستان آئیں گے سابق وزیراللہ سنت جواب کہا اس بار پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے اچھا موقع ہے زیادہ جماعتوں کی موجودگی میں زیادہ سیٹیں نکال سکتے ہیں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں رہی سب تتر بتر ہو گیا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف نئی سیاسی صفبندیاں انتخابات سے قبل نئے اتحاد بننے لگے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے میں قربتیں بڑھنے لگی قیادت میں رابطیں تیز ہو گئے اہم بیٹھک چار ستمبر کو ہوگی جی ڈی اے کا وفت ایم کیو ایم مرکز کا دورہ کرے گا پی پی مقالف جماعتوں کو ایک فلیٹ فارم پر جبا کرنے پر باتچیت کی جائے گی صوبوں میں تین سال سے زائد رہنے والی افسران کو وفاق میں بلانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو مراصلہ گریٹ سترہ سے بائیس کے سیکیٹری گروپ او ایم جی اور ایکس گیڈر افسران کی فیرس چار دنوں میں طلب کر دی کیا؟ آصف علی زرداری کو ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا گیا سہون میں پی پی رہنما مراد علی شاہ کا صحافی سے سوال آصف علی زرداری نواسے سے ملاقات کے بعد جلد پاکستان آئیں گے سابق وزیراللہ سنگھ کا جواب کہا اس بار پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے اچھا موقع ہے زیادہ جماعتوں کی موجود کی میں زیادہ سیٹیں نکال سکتے ہیں پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں رہی سب تتر بتر ہو گیا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف نئی سیاسی صفبندیاں انتخابات سے قبل نئے اتحاد بننے لگے ایم کیو ایم اور جی ڈی اے میں قربتیں بڑھنے لگی قیادت میں رابطیں تیز ہو گئے اہم بیٹھک چار ستمبر کو ہوگی جی ڈی اے کا وفت ایم کیو ایم مرکز کا دورہ کرے گا پی پی مقالف جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جبا کرنے پر بات چیت کی جائے گی صوبوں میں تین سال سے زائد رہنے والے افسران کو وفاق میں بلانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو مراصلہ گریٹ سترہ سے بائیس کے سیکیٹری گروپ او ایم جی اور ایکس کیڈر افسران کی فیرس چار دنوں میں طلب کر دی موسیقی